جائہین ویلکم ٹو می چینل لکش تھری میں ہوں اسیم اور سواغت ہے آپ سبھی لوگ کو اس ویڈیو میں آج کے سویڈیو میں بات کرنا والے ان ایس جی کیا ہے اور ان ایس جی آپ کیسے جوائننگ کر سکیں گے اس ویڈیو میں ان ایس جوائننگ سے سمبھدھی all detail all information step by step جنکاریاں بتائی جے گے جیسے ان ایس جی کونسٹیبل جوائننگ لینے کے لیے آپ کا ایجوکیسنل کوالیفکیسن کیا ہونی چاہیے اور ایس لیمیٹ میکسیمم اور مینیمم کیا ہونی چاہیے ان ایس جی کونسٹیبل جوائننگ لینے کے لیے اور سب سے مہتے پھول باتیں ہم لوگ یہ دیکھنے والے کہ جب آپ ان ایس جی کونسٹیبل کے لیے آویدن کرتے ہیں تو آویدن کرنے کے بعد کیا کیا پروسس سے گھجانا پڑتا ہے جیسے میں ریٹن ٹیسٹ تو ریٹن ٹیسٹ کا ہم لوگ یہ دیکھیں گے exam pattern اور یدی آپ exam pattern دیکھتے ہیں تو exam pattern میں ہم لوگ یہی دیکھیں گے کہ کونسے سبجک سے کتنے سوال پوچھے جائیں گے اور وہ سبھی سوال کتنے مارکس کے ہوں گے اور وہ سبھی سوال کو solution کرنے کے لیے سمائے سی ماں کتنا دیا جائے گا یدی آپ ان ایس جی کا exam pattern دیکھتے ہیں تو کیول آپ اسی سبجک پہ فوکس کریں گے جو ان ایس جی کے exam میں جو سبجک سے سوال پوچھے جاتے ہیں یدی آپ ان ایس جی کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان ایس جی میں جوائننگ لینے کے لیے آپ کا فیجیکل میجرمنٹ ٹیسٹ میں آپ کا ہائٹ ویڈ چیسٹ کتنا ہونا جروری ہے اور جب فیجیکل ٹیسٹ سے گوزانا پڑتا ہے تو آپ کو کتنا کلومیٹر کی دوری تیہ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے سمائے سی ماں کتنا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اور بھی کئی سارے پروسس سے گوزانا پڑتا ہے ان ایس جی کے فیجیکل ٹیسٹ میں جو ہم لوگ اسی ویڈیو کے مادیم سے دیکھنے والے ہیں تو یہ میرے ویڈیو پر کنٹین نیو بنے رہی ہے ان ایس جی سے سمبادی سمپون جنگلیا اسٹیپ بائی اسٹیپ دی جائے گی لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی اپیل ہی کیا دیا آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو سیئر کریں تاکہ کوئی بھی اس طرح کا لیٹس خبے آپ کو ویڈیو کے مادیم سے سب سے پہلے جنکاری مل سکے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی این ایس جی کیا ہے این ایس جی کا فل فرم ہوتا ہے نیشنل سیکوریٹری گارڈ اور اسے ہندی میں راستیے سرکچھا گارڈ بولا جاتا ہے اور اس کی اسطحپنا 1986 میں ہوئی اور اس کا دوسرا نام بلیک کٹ ہے اس کا گٹھن اس لیے ہوا جب ہمارے دیش کے پردھان مطری اندرہ گانتی تھی تو اس پردھان مطری کے جب وہ پت پہ تھی تو ان کا ہتیا کر دیا گیا تھا اس لیے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے این ایس جی کا گٹھن کیا گیا جسے نیشنل سیکوریٹری گارڈ بولا جاتا ہے اور ہندی میں راستیے سرکچھا گارڈ نیکسٹ پوائنٹ کی بات کے لیے گیا ہے این ایس جی کونسٹیبل میں جوائننگ لینے کے لیے میں اس لیڈیو میں آپ کو جو بھی جنکاریاں دے رہا ہوں این ایس جی میں کونسٹیبل جی ڈی کے لیے ہی جنکاریاں دے رہا ہوں مطلب جینرل ڈیوٹی کے لیے جینرل ڈیوٹی کے لیے ایڈیوکیسنل کالیفیکیسن اور سیلیکشن پروسس کا جو فرسٹ نیمبر میں یہاں پہ سو کیا جا رہا ہے این ایس جی کونسٹیبل میں جوائننگ لینے کے لیے ایڈیوکیسنل کالیفیکیسن کی بات کہہ لیا جائے تو آپ کے پاس دس وی کے ڈگری ہونی چاہیے دس وی کے ڈگری آپ کے پاس ہے تو آپ ایل ایس جی کے لیے آسانی سے آویدن کر سکیں گے اور اس کی ایج لیمیٹ کی بات کے لیے تو آپ کا منیموم ایج اٹھارہ ہونا چاہیے اور میکسیموم ایج آپ کا تیس ہونا چاہیے یعنی ایٹین ٹو ٹوانٹی تھری ایس کے بیٹوین آپ کا ایج ہونا بہت جروری ہے اور اس میں کئی سارے کارس کے لیے چھوٹ بھی دی جاتی ہے جو ایس سی اور ایس ٹی کارس سے جو کنڈیڈ بلونگ کرتے ہیں تو ان کو پانچ سال کی چھوٹ دی جاتی ہے اور جو کنڈیڈ او بی سی کارس سے بلونگ کرتے ہیں تو ان کو تین سال کی چھوٹ دی جاتی ہے یعنی کی جو کنڈیڈ جنرل کارس سے بلونگ کرتے ہیں تو ان کا ایج منیموم اٹھانا ہونا چاہیے اور میکسیموم تیس ہونا چاہیے اور جو کنڈیڈ ایسی اور ایسٹی کارس سے بلونگ کرتے ہیں تو ان کا میکسیمم ایج یعنی کی تیس میں یادی ہم پانچ ایڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کا ایج اٹھائیس میکسیمم ہونا چاہیے اور یہی او بی سی کارس کے لیے یادی میکسیمم ایج کی بات کے لیے ہے تو ان کا ٹونٹی سکس ایر میکسیمم ہونا چاہیے اسی طرح آپ ایج لیمیٹ کی بارے میں سمجھے اور ایجوکیسنل کوالیفیکیشن کے بارے میں سمجھے اور جب آپ اس کے لیے آویدن کرتے ہیں تو آویدن کرنے کے پاساتھ آپ کو مہتے تین پروسس سے گھجانا پڑتا ہے جو فرسٹ پروسس آپ کی ہوتے ہیں ریٹن ٹیس کے بعد پی ایس ٹی اور پی ای ٹی اور تھرڈ میں آپ کا میڈیکل ٹیس این ایس ڈی کونسٹیبل کی پریشہ کی بات کے لیے ایک جام پیٹن کی تو اس میں مہتے پون چار ویسائے سے سوال پوچھے جاتے ہیں مہتے مڈکس جنرل آوینےز ریجننگ اور فورت میں ہنڈی یا انگلیز اس میں دو سبجیکٹ ہوتے ہیں ہنڈی یا انگلیز آپ جس میں بھی روچی رکھتے ہیں اس کے انوصار آپ ایک سبجیکٹ لے کر ٹونٹی فائب کوسن کو سلوسن کر سکیں گے اس میں مہتے مڈکس سے ٹونٹی فائب کیسن پوچھے جاتے ہیں اور جنرل اوینے سے بھی 25 کوسن پوچھے جاتے ہیں اور ریجننگ سے بھی اسی طرح 25 کوسن پوچھے جاتے ہیں یعنید آپ ہندی یا انگلیس کوئی دو سبجیکٹ میں سے کوئی ایک سبجیکٹ بھاسا کا چوج کرتے ہیں تو اس جگہ پہ بھی آپ کو 25 کوسن سولوشن کرنے کے لیے دیا جائے گا پرتیک جو سبجیکٹ سے سوال پوچھے جاتے ہیں وہ 25 سوال پوچھے جاتے ہیں اسی طرح یعنید ہم total کوسن کی بات کہہ لیا جائے ایڈ کرنے کے بعد اس میں total کیسن ہندیٹ ہوتے ہیں اور ہندیٹ کوسن کو سولوشن کرنے کے لیے 90 منٹ یعنی 90 منٹ کا آپ کو سمیہ سیما دیا جاتا ہے اس میں اوبجیکٹی ٹیپ کے سوال پوچھے جاتے ہیں اور اس میں جو پریچھا لی جاتی ہے وہ CBT پریچھا لی جاتی ہے یعنی کمپیٹر بیس ٹیسٹ لی جاتی ہے یہاں تک آپ سمجھیں ان ایس جی کے ایک جام پیٹرن نیکس پروسس کے بات کے لیے جائے فیجیکل میجرمنٹیس اور فیجیکل ٹیسٹ جو فیجیکل میجرمنٹ جو ابھیارتی کا ہائٹ جو جنرل OBC اور SC کار سے بلونگ کرتے ہیں تو ان کا منیوم ہائٹ 170 سنٹی میٹر ہونے چاہیے یعنی 170 سنٹی میٹر ہونے چاہیے جو کانڈیٹ جنرل OBC اور SC کار سے بلونگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ST کار کے لیے بات کے لیے تو ان کا 165 سنٹی میٹر ان کا منیوم ہائٹ ہونا جرور ہے NSG کونسٹیبل میں آویدن کرنے کے لیے چیسٹ کی بات کے لیے تو آپ کا منیوم چیسٹ 80 سنٹی میٹر ہونے چاہیے اور 5 سنٹی میٹر چیسٹ کا فلا ہونے چاہیے اسی طرح 82 85 سنٹی میٹر آپ کا چیسٹ ہونا جروری ہے 5 سنٹی میٹر چیسٹ آپ کا فلا کرنا ضروری ہوگا گا یعنی آپ کا 95 سنٹی میٹر بھی چیسٹ ہے تو یعنی آپ کا 80 سنٹی میٹر سے چیسٹ کم ہے تو آپ اس کے لیے یوگ نہیں ہو پائیں گے کم سے کم آپ کا چیسٹ 80 سنٹی میٹر ہونے چاہیے اور اس میں 5 سنٹی میٹر چیسٹ کا فلا ہونا ضروری ہے اور اس میں وجن کی بات کے لیے تو قد اور آئیو کے انوپاد کے حساب سے اس میں وجن لی جاتی ہے جو فیجیکل ٹیسٹ میں آپ کو رننگ کیلئے بات کرنا تو آپ کو 5 کلومیٹر کی دوری تیہ کرنی ہوتی ہے جو 5 کلومیٹر کی دوری تیہ یعنی آپ کو 25 مینٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے یعنی 5 کلومیٹر کی دوری آپ کو تائے کرنی ہوتی ہے رننگ میں جو اس کے لیے سمیں سیمہ دیا جاتا ہے وہ چوبیس مینہ کا منٹ کا سمیں دیا جاتا ہے اس میں ہائی جم بھی لی جاتی ہے جو ہائی جم آپ کو منیمم کرنا ہوتا ہے 3.5 فیٹ اور لانگ جم کی بات کے لیے تو 11 فیٹ آپ کو منیمم کرنا ہوتا ہے یہ آپ کو فیجیکل ٹیسٹ سے گزانا پڑتا ہے اور جب آپ فیجیکل ٹیسٹ میں پاس کر دے جاتے ہیں اور فیجیکل میجر مین ٹیسٹ میں سب کچھ آپ فیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد سب سے لاش جو آپ کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میڈیکل ٹیسٹ جب آپ میڈیکل ٹیسٹ میں بھی فیٹ ہو جاتے ہیں تو میڈیکل ٹیسٹ کے بعد آپ کا میریٹ لیسٹ میں نام آتا ہے اس کے انوسار سے آپ این ایس جی آسانی سے جوائننگ کر سکیں گے لیکن میں آپ کو گائز بتا دوں کہ این ایس جی جوائننگ کرنے کے لیے آپ کو بہت ہی ہائی رینک کیونکہ ان ایس جی کی بہت ہی کام ویکنسی نکلتی ہے ایسے سے جی ڈی کے بھی مادیم سے آپ کو جیسے بھی نکلتی ہے ان ایس جی کی بہت ہی کام ویکنسی نکلتی ہے تو اس طرح سے آپ ان ایس جی کیلئے آسانی سے ان ایس جی میں آپ جوائننگ کر سکیں گے اور اس کی سیلوی کی بات کے لیے ان ایس جی کونسٹیبل جی ڈی کے لیے تو مینیمیم آپ کا سیلوی 21,700 روپیہ اور جو ادھیکتہم سیلریز کی جاتی ہے وہ 79100 روپیہ تک جاتی ہے اور اس میں کئی سارے آپ کو allowance اور facilities بھی دی جاتی ہیں انسزی کونسٹیبل کے لیے گھر یہ 21700 کا مطلب یہ starting period میں آپ کا سیلری رہتا ہے اور سب سے last سیلری 79100 روپیہ تک جاتی ہے لیکن آپ کا in hand 21700 روپیہ نہیں ملے گا 21700 روپیہ کے ساتھ اور بھی کئی سارے allowance ملیں گے allowance کے ساتھ اور بھی کئی سارے آپ کو facilities دی جائے گی یعنی minimum سیلریز کی بات کے لیے یا انسزی کونسٹیبل میں جو starting سیلری آپ کی ملتی ہے وہ پچیس ہزار سے پلاس ہی رہے گی جب بھی آپ کی سیلری رہے گی انسزی کونسٹیبل کے لیے وہ 25000 آپ کو starting period میں ملے گا یہ سب کچھ add کرنے کے بعد allowance جو بھی آپ کے allowance ملتی ہے یہ سب کچھ add کرنے کے بعد آپ کو minimum سیلری پچیس ہزار چھبیس ہزار starting period میں آپ کی رہتی ہے تو یہ تھی گائز انسزی کونسٹیبل جی دی کیسے جوائننگ کر سکیں گے اس کے لیے all details all information thanks for watching موسیقی